بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 10th class lecture no.13 ہے exerciser 3.4 آج question no.1 کا یہ second part ہے question ہمارے پاس if a ratio b is equal to c ratio d then prove that 2a plus 9b over 2a minus 9b is equal to 2c plus 9d over 2c minus 9d جیس پرینٹس ہم نے تھیورم سیکھا تھا کمپون انڈو ڈیویڈ انڈو تو بائی کمپون انڈو ڈیویڈ انڈو جیس پرینٹس ہم نے ان دونوں ویلیوز کو ایڈ کرنا تھا جب ہم نے ان دونوں ویلیوز کو ایڈ کرنا تھا اوپر اور نیچے اس کو مائنس کرنا تھا اسی طرح یہاں پر بھی دونوں ویلیوز کو ایڈ کرنا تھا اور نیچے مائنس کرنا تھا اوپر والی ویلیو پلس نیچے والی ویلیو یہ ہم نے کیا اور پھر نیچے ہم نے کیا کیا اوپر والی ویلیو مائنس نیچے والی ویلیو پہلے ہم نے یہ بریکٹس لگا لی تھی اور ان کے اندر ان ویلیوز کو پٹ کر دیا تھا یہی کام ہم نے رائٹ سائیڈ پر بھی کیا تو اس کو کہا جاتا ہے کمپونینڈو ڈیویڈنڈو اب ہم نے بریکٹس ریموف کر دی تو یہ اگر 2A پلس 9B پلس 2A مائنس 9B اور 2A پلس 9B اس مائنس نے یہ سائن چینج کر دی تو یہ آگئے مائنس 2A پلس 9B اسی طرح یہاں پہ اوپر والی ویلیوز ویسی آگئے نیچے جو ہے اس مائنس نے ان دونوں کی علامتیں چینج آگئی کر دی تو یہ آگئے 2C پلس 9D مائنس 2C پلس 9D یہاں پر غور کریں تو ہمارے پاس یہ 9B اس 9B سے کٹ رہا ہے اور یہ 2A اس 2A سے کٹ رہا ہے تو 2 پلس 2 4A آگیا 9B پلس 9B 18B آگیا اس طرح اس طرف 9D اس 9D سے کینسل ہو رہا ہے اور 2C اس 2C سے کینسل ہو رہا ہے تو یہاں آگیا 4C آور 18D اب ہم جو ہے ہمیں A آور B چاہیے A ریشو B کا مطلب ہے A آور B C ریشو D کا مطلب ہے C آور D ہمیں A آور B چاہیے اور یہاں سے C آور D چاہیے تو یہ جو ویلیوز 4 آور 18 آئیے ہمیں نہیں چاہیے تو ہم نے دونوں طرف جو ہے 18 بائی 4 سے ملٹیپل کر دیا تاہاں کہ یہ 18 اس 18 سے کینسل ہو جائے گا اور یہ 4 اس 4 سے کینسل ہو جائے گا ہم نے دونوں طرف 18 بائی 4 سے ملٹیپل کر دیا یوں یہ ویلیوز آپس میں کٹ ہو گئی تو آگیا ہے A آور B is equal to C آور D تو A آور B کا مطلب ہے A ریشو B اور C آور D کا مطلب ہے C ریشو D تو یہ ہمارے پاس پروو ہو گیا یہ پارڈ نمبر 3 ہے A C square plus B D square over A C square minus B D square is equal to C cube plus D cube over C cube minus D cube by componento dividendo componento dividendo theorem کی مدد سے ہم نے اس کو soul کرنا ہے ہم نے پہلے یہ brackets لگا لی اس طرف بھی پہلے ہم نے یہ 4 brackets لگا لی اوپر ہم نے plus دونوں brackets کے درمیان لکھ دیا اور نیچے ہم نے دونوں brackets کے درمیان minus لکھ دیا اب یہ اوپر والی value اور نیچے والی value لکھ دیا یہاں پہ پہلے اوپر والی value لکھی پھر نیچے والی value نیچے بھی ہم نے اسی طرح کیا یہاں پہ بھی ہم نے پہلے C cube plus D cube لکھا اور پھر C cube minus D cube لکھا اور نیچے بھی C cube plus D cube اور C cube minus D cube اب ہم نے brackets open کر دی تو یہ ہمارے پاس value بن گئی کہ یہ plus جو ہے اس سے bracket ویسے ری move ہو جائے گی minus نے ان دونوں کی علامتوں کو change کر دیا اوپر والی values ویسے ہی آ جائیں گی نیچے یہ minus جو ہے ان دونوں کی علامتوں کو change کر دے گا باقی ساری value ویسے ہی رہی اب اس میں ہمارے پاس جو ہے یہ BD square اس BD square سے cancel ہو گیا یہ AC square AC square سے cancel ہو گیا تو یہ 2AC square بن گیا AC square یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے 2AC square over 2BD square آ گیا یہاں پہ C cube ہے C cube ہے یہ D cube D cube سے minus والے سے cancel ہو گیا تو نیچے C cube cancel ہو جائے گا یوں مارے پاس اوپر 2C cube آ گیا اور نیچے 2D cube آ گیا یہ 2D سے cancel ہو گیا تو یہ آ گیا ہے AC square over BD square is equal to C cube over D cube dear students ہمیں یہاں پر اس طرف A over B چاہیے A over B کے علاوہ جو بھی value ہم نے اسے ختم کر دینا ہے تو یہ C square over D square ہے تو میں نے C square over D square سے اس طرف بھی اور اس طرف بھی multiplied کر دیا تاکہ یہ جو D square is D square سے cancel ہو جائے اور C square C square سے اور A over B ہمارے پاس آ جائے اس طرح میں نے یہاں پر بھی D square over C square سے اس value کو multiple کیا لیکن اس سے پہلے میں نے اس کو open کر لیا اسے لکھ لیا C square into C اور اسے لکھ لیا D square into D تاکہ یہ value ہمارے پاس cancel ہو جائے اور ہمارے پاس اس طرف آ جائے C over D یوں ہمارے پاس value بن گی A over C is equal to A over B is equal to C over D جسے ہم لکھ سکتے ہیں A ratio B is equal to C ratio